بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ڈو میری چینل نائل پور فوڈیز کیسے ہی آپ سب ویورز انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی اس ریسپی میں میں نے شیل پاسٹا بنایا ہے تو یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ پہلے میں نے چینل پر میکرونی پاسٹا بھی بنایا ہے پہنی پاسٹا بھی بنایا ہے تو آج میں نے یہاں پر شیل پاسٹا بنایا ہے بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی ریسپی بہت اچھی لگے گی اور اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ بھی اس کو ضرور پسند کریں گے تو چلے اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر پاسٹا بوائل کریں گے یہاں پر میں نے شیل پاسٹا لیا ہے یہ سی شیل کی شیپ کا ہوتا ہے اس لیے اس کو شیل پاسٹا کہتے ہیں پاسٹا بوائل کرنا تو بہت ہیزئی ہے پہلے بھی میں نے یوٹیوب پیو پر اس کی ریسپی دی ہوئی ہے سمپل آپ نے پانی میں وان ٹی سپون سالٹ ایڈ کر کے اور ایڈ کر کے اس کو بوائل کر لینا ہے پان سے چھ منٹ کے لیے پاسٹا بوائل کر کے میں نے سائٹ پر رکھ لیا تھا اس کے بعد یہاں پر میں نے ٹو ٹو ٹری ٹی بل سپون ایڈ لیا ہے ایک گڑائی میں اس میں ایک بڑے سا اس کا پیاز جو ہے وہ میں نے کٹ کر کے ایڈ کر لیا ہے پیاز ایڈ کرنے کے بعد ہم پیاز کو تھوڑی دے تک کک کریں گے تھوڑا سا چمچ کے ساتھ اس طرح آہستہ آہستہ اس کو ہلاتے جائیں گے سوتے کریں گے اور تھوڑا سا کک کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر لسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے یعنی کہ جنجر گالک پیسٹ وان ٹی بل سپون یہاں پر میں نے جنجر گالک پیسٹ ایڈ ہی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم اس کے اندر سوتے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر گرین چلی یعنی کہ سبز میچ ایڈ کریں گے کٹی ہوئی وان ٹی سپون کٹی ہوئی ہری میچ ایڈ کر لی ہے میں نے سبز میچ تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو کک کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سپائسیز تو سپائسیز میں سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سالٹ سالٹ ایڈ کریں گے یہاں پر 1 ٹی بل سپون 1 ٹی سپون یہاں پر ریڈ چری پاورڈر ایڈ کریں گے اور 1 ٹی سپون یہاں پر بلیک پیپر ایڈ کریں گے اور ان ساری سپائسز کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے ان سپائسز کو تھوڑی دے کے لیے کوک کرنے کے بعد ہم اس میں ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کریں گے ٹومیٹو پیسٹ آپ ایزی لی گھر پر خود بنا سکتے ہیں سمپلی ٹومیٹو کو گرائن کریں اور اس کا پیسٹ بنا لیں سمپل ایک ٹومیٹو کا یہاں پر میں نے پیسٹ ایڈ کیا ہے ٹومیٹو تھوڑا بڑے سائز کا تھا اگر آپ کے پاس چھوٹے ہیں تو آپ دو بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس کر دیں گے تھوڑی طریقے کے لیے اب ہم اس کو کوک کریں گے بلکل اس طریقے سے تقریباً دو سے تین منٹ کوک کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر چھکن Brittan ڈ کریں گے چھکن یہاں پر میں نے لیا ہے 250 g Indian اور اس کو بونلس چھکن لیا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے کیوڈز میں میں نے کیٹ کر ہے چھکن ڈ کرنے کے بعد ہر کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے چھوڑی در کے لیا ہے اگر آپ کی چوئس ہے اگر آپ چاہرے تو سمپل فوجز اڈ کر کے بھی پاستہ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے ساروںARK familz آپ کو چکن نہیں پسند یا چکن ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو سمپل ویڈیز کا یوز کر سکتے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ کافی حد تک گلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر ویڈیز وغیرہ ایڈ کریں گے لیکن ویڈیز ایڈ کرنے کے پہلے ہم اس میں سوسیز ایڈ کریں گے سب سے پہلے یہاں پر میں وینیگر ایڈ کر رہی ہوں سوسیز ایڈ کر رہی ہوں اور تقریباً اور위یابل سپون اسے میں چلی tirar آیڈ کروں گی ہوں یہاں پر ایک میرے سے مصکفing تھی کہ کیمرہ بند ہو گیا تھا میں نے یہاں پہ چلی سوس ایڈ کی ہے ایڈ کا لیجیئے اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہ تک ادر Birthes ایڈ کریں گے Wir Albania میں نے یہاں پر جو لی ہے šimla مش لی ہے اور یہاں پر میں نے بندھ خوبی لی ہے تو آپ اپ اپنی پسند کی ویڈیز اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ چاہے تو اس کے اندر بینز وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارا جو شیل پاستا ہے یہ ویڈیز کے ساتھ بھی بہت مزے کا بنتا ہے تو آپ چاہے تو چکن کو سکی بھی کر سکتے ہیں لیکن چکن کے ساتھ اس کا فلیور میرے خیال سے بہت زیادہ زبردست آتا ہے تو یہاں پر میں نے ویڈیز میں گاجر ایڈ کی ہے میں نے شملا مرچ ایڈ کرنی ہے اور یہاں پر سب سے پہلے میں نے گاجر ایڈ کر کے بعد یہاں پر میں نے بند کو بھی ایڈ کی ہے اور ہم میں شملہ ایڈ کر رہی ہوں تو اس کو آپ اپنی چوئس کے مطابق کٹ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا اس کو لمبائی میں اس کی کٹنگ کی ہے آپ کو جس طرح کی شیئ پسند ہے آپ بلکل اسی طریقے سے ویجز کو کٹ کر سکتے ہیں اس کو اب ہم تھوڑی دے کے لیے کور کر کے پکائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے کوک ہو جائے اس میں جو وہ کچھا ٹیس نہ رہ جائے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست لگ رہا ہے جب یہ ویجز اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر کیچپ ایڈ کروں گی اور یہاں پر ویورز آپ کے پاس چوئس ہے شیل پاستہ میں آپ کیچپ کی جگہ یہاں پر کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوئس پہ ہے اگر آپ کو کریم پسند ہے کریمی پاستہ پسند ہے تو آپ اس کی جگہ یہاں پر کریم ایڈ کریں ورنہ یہاں پر میں نے کیچپ ایڈ کی ہے اس کے ساتھ بھی اس کا ٹیسٹ ماشاء اللہ بہت زبردست لگتا ہے تو آپ چاہیں اپنی چوئس کے مطابق جو مرضی ایڈ کریں یہ دیکھیں ماشاء اللہ اتنا زبردست لگ رہا ہے بلکل یہ لک آگئی ہے اس کے بعد جو میں نے بوائل کیا ہوا پاستہ رکھا تھا وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور یہ ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہو جائے گی اور اب ہم اس کو ایک کلڑ میں بھی بنائیں گے اس کے اوپر چیز کی ٹوپنگ کر کے اور چلی فلیکس وغیرہ ڈال کے اب اس کو ہم بیک بھی کریں گے تو پہلے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری ریسپی کی ماشاء اللہ فائنل لوک اتنی زبردست لگ رہی ہے اتنا زبردستی شیل پاستہ بن کے ریڈی ہوا ہے آپ اس کو اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاء اللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ اتنا زبردست لگ رہا ہے اب ہم سمپل ایک کلڑ لیں گے جو مٹی کا برتا ہے نا اس کو کہتے ہیں کلڑ اس کو ہم نے بیک کرنا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم پاستہ ایڈ کریں گے بلکل اس طریقے سے ہم اس کے اندر پاستہ ایڈ کریں گے پاستہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر شرائڈڈ فور میں مزرائلہ مزرائلہ چیز ایڈ کروں گی اور پھر ہم اس کے اوپر اوریگیا نوز اور چلی فلیکس وغیرہ ایڈ کر کے اور اس کے اوپر تھوڑی سی اس کو ڈیکور کریں گے ہم شملہ مرچ کی منت سے اور اس کے بعد ہم اس کو بیک کر لیں گے یہ دیکھیں ہمیں اس کے اندر پاستہ ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے مزرائلہ چیز جب تک بیکنگ کے لیے یہ ہمارا کلرن ریڈی ہو رہا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن نباہ دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل کی کوئی بھی ریسیپی اپنے گھر پر ڈرائے کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اس کا فیڈ بیک ضرور دے دیا کریں تو یہاں پر میں نے چیز اٹ کر لی ہے اور اس کے اوپر میں نے تھوڑی سوڑی شملہ مش ہو چھوٹے چھوٹے پیسیز رکھتی ہیں اس کے اوپر میں نے اب چلی فلیکس اور اوریگانوز ڈال دی ہیں اب ہم اس کو بیک کریں گے دوسری سائٹ پہ یہاں پر میں نے پینے پاستہ بھی تھوڑا سا بوائل کر کے بنا لیا تھا تو اس کو بھی ہم ایک ایسے مٹی کے برتن میں بیک کریں گے اس کو بھی ہم تھوڑے ڈیفرنٹ سے سٹائل میں بیک کریں گے اس کے اوپر بھی چیز ڈالیں گے چیز ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے ایک شملہ دیمیج کا فلاور بنایا ہوا ہے وہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے آپ بلکل اس طریقے سے ویڈیس کی مدد سے بہت اچھا سا ڈیکور کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی میں نے تھوڑی سی چیز لگا دی اور ہیگانوز لگا کے اس کے اوپر سپرنکل کریں گے اور میں چلی فلیکس اس کے اوپر تھوڑے سپرنکل کر دوں گی اور اس کو بھی ہم تھوڑی دے کے لیے بیک کر دیں گے اب جو دوسری سائٹ پہ ہمارا پاستہ ہے اس کو ہم ایک پلیٹ میں سرب کر لیں گے تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں تینوں قسم کا پاستہ میں آپ کو سرب کر کے دکھاؤں گی اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے سمپلی تو جی ہم نے شیل پاستہ اور پینی پاستہ دونوں جو ہے وہ بیک کر لی ہیں جن کو ہم نے اوپر سے ڈیکور وغیرہ بھی کیا تھا تو چلیں جی یہ دیکھیں ان کی ماشاءاللہ فائنل لک ہے یہ کتنا زبردست لگ رہا ہے اب ہم اس کو سرب کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لکھ دیکھیں یہ بھی کتنا زبردست لگ رہا ہے آپ نے بتانا ہے یہاں پہ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ زبردست کون سا لگ رہا ہے اور دیکھنے میں سب سے زیادہ یمی آپ کو کون سا لگ رہا ہے اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ پاستہ کون سا پسند ہے میکرونی پاستہ پسند ہے پینی پاستہ پسند ہے یا پھر شیل پاسٹا آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے یا پھر آپ نے شیل پاسٹا پہلے ٹرائے کیا یا نہیں اور اگر آپ نے نہیں کیا تو میرے کہنے پہ آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءالا آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اس کے علاوہ کمنٹ میں آپ نے یہ بھی ضرور بتانا ہے کہ آپ کو سمپل پاسٹا پسند ہے یا چیز پاسٹا پسند ہے مجھے تو چیز پاسٹا انتہا کا پسند ہے میں تو وہ والی عمام جن کو ہاتھ چیز میں چیز بہت پسند ہے تو ہم تو چیز لورز میں آتے ہیں تو آپ نے کپڑ سیکشن میں ان ساری باتوں کا جو آپ ضرور دے رہے ہیں اور ریسیپی کو ٹرائے کرنا مد بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بھی مد بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ